قامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچان تھا یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے میں کہوں گا کون ہو کہاں سے آئے ہو یہ کہے گا اببہ آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کہے گی میں نے تمہیں جنہ ہی نہیں ہے اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف یونس عیسی موسی یوشا لوت شعیب صالح حود سارے انبیاء نفسی 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 میری جان بچا میری جان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی ایک آواز آئے گی امتی امتی وَاہِ کون بول رہا ہے سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے یا میری امت کو یا اللہ میری امت کو کونسی امت جو ساری زندگی شرابیں بیشتے رہے جوہے کھیلتے رہے زنا کرتے رہے سود کھاتے رہے جھوٹ بولتے جوریاں کرتے رہے ڈاکے وہاں سے میرے نبی کہا رہا ہے میری امت کو بچا لیں میری امت کو بچا لیں تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں میرے نبی نے اس زندگی اپنے رشتے کو نہیں توڑا ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لیں تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جانے مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ پانچ بڑے رسول ہیں نو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ بڑے دیا سب کو بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری عمت کے نیکوں کو بچا لیں میری عمت کے متقی میری عمت کی رابعہ بسری جنید بغدادی کو بچا نہیں یا اللہ ساری عمت کو میری جھولی میں ڈال دیں ساری عمت کو میری جھولی میں ڈال دیں یہاں اللہ کہے گا والا سوف موسیٰ معفی جاتا ہوں میں جذباتی ہوگی ہوں میرے بھائی بہنوں میرے بچوں تھوڑی سی زندگی ملی ہے تھوڑی سی زندگی ملی ہے اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں جب آپ بچ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا باپ کو دیکھا نہیں ہے تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلے پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا جی امجان میں آ رہا ہوں نماز پھر پڑھا دوں گا اپنے والدین کی عزت کرو یہاں جب یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی آجز ہوتے ہیں اپنی ماں کی دعا لو اپنے باپ کی دعا لو میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ قرن کی شاق سے ہوگا اسے دعا کرانا علی آپ بھی عمر آپ بھی یا رسول اللہ کس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے ہیں پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا ہے کہا تم قرنی ہو کہا جیاں عویس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہا جو اونٹ شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شورٹ کٹ کر دی تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو وہ کہنے لے گا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹریو کرنے والے یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن نبی طالب تو وہ ایسے کام پنے لگے میں مفی چاہتا ہوں میں پہلی دفعہ ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر تو وہ رونے لگے آپ نبی کے صحابی میں آجز مسکین میں دعا کروں میری اوقات ہے میں دعا کروں کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ ایسا ہے تو دعا کروانی ہے عمر اور علی جیسی حسیوں کو دعا کیلئے کہا جا رہا ہے پیچھے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس سے لے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرا اللہ کہے گا عویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیرے انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا یہ ماں ہے صدف ڈالوری سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیرے جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لئے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے پھر آپ نے گیارہ شادیاں کی کیوں کی سنو حدیث مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ إِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل کہ میرے ساتھیوں سنو اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو میں نے کی میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے میری بات غور سے سنو دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے لیکن سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی آپ گھر میں جھڑو دے رہے ہیں آپ اٹا گوند رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث تبرانی کی عائشہ اِنَّهُ لَيْهُوَّنُ عَلَيْيَ الْمَوْتِ اَنْ اُرِیتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے خامند اپنی بیوی کو دے هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُن تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور اللہ بیوی سے کہتا تیرے خامند تیرا لباس ہے آپ نے گیارہ گھروں کو کس طرح آباد کیا کس محبت سے کیا کہ دو دو مہینے چولا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شقائط نہیں یہ حسن سلوک یہ محبت سبحان حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے سارے آگے چلے گئے تو صرف آپ دونوں رہ گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں سبحان اللہ حضرت عمہ عائشہ نے نہیں کہا عائشہ دوڑ لگائیں میں کہا جی لگائیں تو کہلنے کہ ہمیں دوڑ لگائیں کہلنے کہ میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 وہ غائب ہو گئے پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں تو میں نے کہا جی لگائیں کون دنوں زرہ میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے کہا حاضی بھتل کہا عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے ایک دوڑ تم نے جی تھی ایک دوڑ میں نے جی تھی یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل تیار ہو ایک نسل تیار ہو بیلنس زندگی گزارو میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے میرے پاس پرسوں تیس چالیس لوگ آگئے وہ یہاں جو سلمہ سائبہ ہیں سلمہ ہی نام ہے نا سلمہ زاہد تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں کیا کریں کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں میں نے کہا بہت آسان ہے ماں اپنے بچے کو ٹائم دے نصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹائم دے میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے ہیں اتنے بڑے ہستی اتنے بڑے نبی اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمر میں چکر لگاتے پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے ہیں فرض نماز فرض اور سجدہ لمبا اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی سب میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا بے چکر کی یہ تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو ماں بنو تھانے دار نہ بنو باپ بنو تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیشے اتاروں تو مجھے دیکھنا آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے تو آپ نے سجدے میں یوں کیا یہ دیکھ رہے ہو وہ پیش اٹ گئے جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابیہما و امی لا تعدوہما میری جان قربانوں ان دونوں پر یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں انہیں دکھنا پہنچانا کہ آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑب تڑب کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا آپ کو اولاد کی محبت نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر بارہ ربی الاول گیارہ ہجری چھے سو گیارہ عیسوی چھے جون آپ نے ساری بیویوں کو بلایا اتمنان سے ملے رخصت فرما دیا پھر داماد علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھے ان کے کمر پہ ہاتھ پھر نہ فاطمہ کو بلایا ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں وہ رونے لگیں کہا رو نہیں تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی چھے مہینے بعد صرف چوبیس سال کے عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا پھر آپ نے علی کو بلایا دو عدیب کہ پھر حسن حسین کو بلاو جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تاب کیسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے اس طرح اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے لیکن آپ نے تقدیر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے اور جبریل تھوڑے لیکن جبریل آئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے اندر آنا چاہتا ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آئے اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آکھر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے نبیوں کی جانے نکالی نیکوں کی کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھے نہ جانا آپ پہلی ہستی ہیں میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے کہا جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے جاؤں یا ٹھہروں تو جبریل کہنے گے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے آج ساتوں آسمان کے فرشتے کٹ سنو اب میری آخری بات ہے آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے ملک الموت وہیں کھڑا رہا جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے دعویں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر گھٹا گیا ایک رات آپ بھوک سے ریلیٹو میں ایسے کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھگ گئے یوں جھگ گئے حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ کے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے تھے میدے کو کٹھا کر رہے تھے بھوک کی شدت فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی عائشہ بھوک بڑی لگی جس کے لئے کائنات بنائے عائشہ بھوک بڑی لگی حضرت عائشہ رونے لگی یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لئے سب کچھ آ جائے گا آپ مانگتے کیوں کہ عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اس عفاقے میں گئے میں بھی اس عفاقے میں اپنے رفع سے ملاقات کرو میرے عزیزوں میرے بچوں نوجوان بیٹھے ہو بچیاں بچے اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناو اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناو اور نبی والے اخلاق سیکھو آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے برداشت کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو